دوستو سچین نے اپنی دس سال کی بیٹی کے ساتھ کیا سرمناک حرکتیں ایسا سرمناک حرکتیں کی سچمی ادم نجری سرما جائے گی اور سچین کا بھی عمر جادے نہیں ہے سچین کا عمر ہے ماتر 23 سے 24 سال ہوگا یا 22 سال ہی ہوگا یہ لپو سا سچین دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کا جادے عمر نہیں ہے اور اپنی ماں کی عمر کے عورت کے ساتھ جو سادی کر سکتا ہے کیا وہ دس سال کی لڑکی کے ساتھ ایسا سرمناک حرکتیں نہیں کر سکتا ہے دوستو جب میں سیما سچین کا میں بیڈیو دیکھ رہی تھی جس میں لپو سا سچین جو ہے اپنی دس سال کی بیٹی کے ساتھ ایسا سرمناک حرکتیں کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کو بیرود کرنے لگے سو دوستو آپ سبھی کو سواگت ہے ہمارے ایک نئی بیڈیو میں اور نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو اسی ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے کہ سچین لپو سا سچین نے اپنی دس سال کی بیٹی کے ساتھ ایسا سرمناک حرکتیں کر رہا تھا کہ سچ میں نجریے جو ہے سرما جائے گی دوستو یہ جو بھگوڑی عورت ہے اپنا حوث پورا کرنے کے لیے اتنا کم عمر کے لڑکے کے ساتھ سادھی کرتی ہے اور اتنا جلدی پریگنینٹ ہو جاتی ہے دوستو اس عورت کو انڈیا میں آئے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے اور یہ مارچ میں بیبی کو پیدا کرنے والی ہے مارچ میں بچہ دینے والی ہے دوستو سچین نے اپنے ہی لائب میں ایک آتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ سرے یام کھلے یام اتنی گندی بہیات حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ لوگ اس کا بیرود کرنے لگتے ہیں اور یہ بھگوڑی عورت اتنی حوث کی پجارن ہے کہ اپنی حوث مٹانے کے لیے رات دن بیڈیو بنانے کے لیے مطلب سامنے بیڈیو یہ بناتے رہے گی رات دن مطلب سچین کے اوپر یہ عورت جو بلکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے کہ میرا پتی کا دھیان کدھر کدھر ہے میری بیٹیوں کو کس کس انکو دیکھ رہا ہے کدھر میری جوان بیٹی کو دس سال کی بیٹی کو کہاں چھو رہا ہے دوستو بیٹی کا فرج ماں کا فرج ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو سرچھا دینا ماں کا فرج ہوتا ہے کہ بیٹیوں پر نجر رکھنا کہ ایک جو لڑکی ہے آئے دن کتنا کرائم کا سکار ہوتی ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ کتنا کرائم ہوتا ہے نہ جانے لوگ جو ہیں چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے اتنا ناسمجھ ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے جگہ پر چھو لیتے ہیں کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے جب اس کو سمجھ ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ہی اسلیلتہ کی گئی تھی چھوٹے بچے کو آج کر اسکول میں بھی یہ ساری چیزیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا چیز کو دوسرا انسان جو ہے ٹچ نہیں کر پائے گا یہ تو حیدر کا بچہ ہے سچین کا عمر ماتر 23 سال ہے اور اگر وہ لپوسا سچین اپنی ماں کے عمر کے عورت کے ساتھ اگر یہ اسلیل کر سکتا ہے سادی رچا سکتا ہے تو کیا وہ دس سال کی لڑکی کے ساتھ دس سال کی بچی کے ساتھ کیا اس طریقے کی حرکتیں نہیں کر سکتا ہے دوستو سچین نے اپنی چھوٹی سی دس سال کی بیٹی کو گود میں بیٹھا کر اس طریقے سے اچھال رہا تھا اس طریقے سے اچھال رہا تھا کہ ایک بار دو بار نہیں کئی بار اس نے اپنی جوان بیٹی کو دس سال کی بچی کو اتنا گندی طریقے سے اچھال رہا تھا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کیا بتاؤں میں مگر یہ جو بھگوڑی عورت ہے اس کے پاس تو اگر رنگ رلیا اگر چھچھوڑا پنتھی ہٹے تب تو اپنی بچیوں کو کچھ سیپٹی پردان کرے یا دھیان سے دیکھے اس کو تو بیڈیو بنانے سے اس کو تو ناچنے سے اگر پھرست ہی نہیں مل رہی ہے تو اپنی بیٹیوں کو کیا مطلب سرچھا پردان کرے گی کیا سکھائے گی یہ جو لپوسہ سچین ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اگر اس طریقے سے سیما کی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے حرکتیں کر رہا تھا تو اپنی سچین کو نہیں ڈاٹ سکتی تھی کہ اس طریقے کی حرکتیں مت کرو مطلب دس سال کی بچی ہے دس سال کی بچی آپ سمجھ سکتے زیادہ ڈسٹینس بھی نہیں یہ لپوسہ سچین کو تیہی سال عمر ہے اور یہ دس سال کی بچی کے ساتھ اس طریقے سے سرمناخ حرکتیں کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کا بیروض بھی کیا کہ لپوسہ سچین تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس جگہ پہ تُو اپنی بیٹی کو اچھال رہا ہے بلکل اپنا پرائیویٹ پارٹ پہ بیٹھا کے اپنی بیٹی کو اچھال رہا تھا میں کھل کے بتا رہی ہوں اور سچ میں بہت ہی سرمناخ کرنے والی باتیں ہیں تو یہ جو بھگوڑی عورت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لپوسہ سچین ہے اس بچی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر وہ دھیان نہیں دے گی یہ بھگوڑی عورت جو ہے اتنا جلدی پریگنینٹ ہو گئی یہ جوان لڑکا ہے اور اپنی بیٹیوں کے اگر نجر نہیں رکھے گی ماں کا فرج ہوتا اپنی بیٹیوں کو اوپر نجر رکھنا اپنی بیٹیوں کو صحیح سچھا دینا کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کہاں پرائیویٹ پارٹ ٹچ کرنا چاہیے کہاں پہ کس کے گوڑ میں بیٹھنا چاہیے کس کے نہیں بیٹھنا چاہیے مگر اس بھگوڑی عورت کو اگر رنگ رلیا اور چھچھورا پنتھی سے اگر موقع ملے تب پوجہ پاتھ بھی کرے گی پہلے اپنا حوص کو پورا کرے گی تب تو اپنی بیٹیوں کو اوپر بھی دھیان دے گی یہ چھچھوری اتنی مطلب نارائک ہے جو اپنا دیس کے نہیں ہوئی جس دیس کا نمک کھائی ہے اس دیس کا نمک حرامی کر سکتی ہے تو کیا اس دیس کا رچھا کر سکتی ہے اس دیس کے لئے سب مرپیت ہو سکتی ہے مگر ای چھچھوری رات دن حیدر بیڈیو میں بولتا ہے میری بیٹی کو میرے بچے کو مجھے باپس کرو اگر یہ بیڈیو اگر حیدر کے پاس پہنچا ہوگا تو اس کو کتنا سرم ناک لگ رہا ہوگا کہ میری دس سال کی بیٹی کے ساتھ لپوس سچین کئیسی حرکت کر رہا ہے کئیسی حرکت کر رہا ہے کتنا بہیات طریقے سے اس کو اچھال رہا ہے مگر یہ چھوٹی بچی اس کو کیا پتا کہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے مگر ایسے آئے دن ایک کیسے ہوتے ہیں کہ جوان بیٹی کو بیٹی کو اپنے بھائی سے اپنے باپ سے مطلب ہمیشہ سرچھا پردان کرنا چاہئے وہ ماں کا کرتب بھی ہوتا مگر یہ بھگوڑی کو پہلے نمبر تو رنگ رہی منانے کی لئے چھوٹی ملے تب تو اپنے بچے کو پر دھیان دے گا تو میں چھچوری اور بھگوڑی عورت سے میں یہ ہی بولنا چاہوں گی کہ سیما صحیح سے اپنی بیٹیوں کو پالن پوسن کر لو تم تو آگئی ہو تم اپنی حوص کو پورا کرنے کہیں تمہاری بیٹی کی قسمت نہ خراب ہو جہے کہیں تم اپنی بیٹی کی جنگی نہ برواد کر دو تو بس میں سیما سے اہی میں بولنا چاہتی ہوں اور سچ میں جو سرمن نا خرکت کیا ہے سچ میں یہ بیڈیو کو دیکھ کے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کتنی گندی کتنی بہیات طریقے سے اپنی دس سال کی بیٹی کے ساتھ بند کر رہا تھا اور کیا بول سکتی ہوں میں باقی کمنٹ آپ اپنے خود کر رہی تھی سیما کمنٹ پر کمنٹ پڑھتے جا رہی تھی مگر اپنے پتی کو بلکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سچین کیا کر رہا تھا آتے ہی پریگننٹ ہو گئی مطلب اتنا یہ نالائک عورت ہے ایک سال بھی نہیں لگا اب دیکھو ایک سال کی بھیتر ہی پریگننٹ ہو گئی بچہ بھی دینے مارچ میں بچہ آنے دنیا میں آپ سو سکتے ہو کہ کتنا حب سی اگر برا لگے تو مجھے معاف کر مگر ایک بات بول ضروری ہے کہ اے چھچوری عورت کو خود حوص کی پجارن کو خود حوص پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی قسمت کو دعو پہ لگا رہی اپنی بیٹیوں کی عجت کو دعو پہ لگا رہی اور جو مرد جو انسان اپنی ماں کے عمر کے ساتھ اس طرحی کی حرکتیں کر سکتا ہے ایسی عورتے کے ساتھ رہ سکتا ہے تو کیا یہ دس سال کی بچیوں کو کیا یہ بکس دے گا سو گائز باقی کے اپینین ہمیں کمنٹ بکس میں دیجئے گا اور حیدر آج نے کل اپنے بچے کو اپنے پاس تو بلا کے ہی رہے گا اور سیما بہت ہی گندی عورت ہے